بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں گے ناظرین سرگوتا میں ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ رنما ہوا جسے انسانیت بھی شرماج ہے ایک بھائی اور بہن نے شادی کر لیے یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے اور اس کی نویت کیا ہے اور اس بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے دوستو اس بارے میں ساری اہم علومات آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے کلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں ناظرین ہمارے معاشرے میں روز مرہ کی بنیاد پہ زنا عام ہو چکا ہوا ہے زنا جتنی بڑی لانت ہے جتنا بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے چیز کو ہم لوگ روز مرہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لے رہے جہاں پہ ہماری ٹیچرز کو چاہیے جہاں پہ ہمارے ممبر پہ بیٹھنے والے مولانا صاحب کو چاہیے ہمارے عالموں کو چاہیے کہ ہمیں اس ٹائم دین کو سمجھنے کی نہایت ہی اشد ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات جہاں پہ ایک باپ اس حد تک مجبور ہو جائے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی کو نہ روک سکے بے شک یہ بچے ایک ماں سے پیدا نہیں ہوئے اس شخص نے تین شادیاں کر رکھی تھی اس کا نام صوبے خان تھا سرگودہ کے شہر بلوال سے اس کا تعلق تھا اس کے بیٹا اور بیٹی کے بیچ میں ناجائز تعلقات کائیں ہوئے وہ تعلقات کب اس حد تک بڑھ گئے کہ ان دونوں نے اس حد تک جانے کی کوشش کی اگر ان کو دین کا علم دیا جاتا اگر ان کو دین سکھایا جاتا اگر ان سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائی جاتی دوستو قیامت کی نشانیاں ہیں اگر یہ قیامت نہیں تو اور کیا ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے ایک ہی والد سے پیدا ہوئے بچے ہیں جنہوں نے آپس میں شادی کر لیے ابھی اس ٹائم یہ پولیس کی تحویل کے اندر ہیں ان کے زندگی کو خطرہ ہے بے شک انہوں نے جو ہمارے معاشر پر جو انپیکٹ ڈالنے کی کوشش کیے وہ اچھا نہیں ہے صرف میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ آپ ان کی تربیت دین کو دیکھ کے کریں اگر ان کی تربیت دین کے مطابق ہوگی سیرت کے مطابق ہوگی اگر آپ لوگ ان کی تربیتیں انہوں نے ٹک ٹاک سے دیکھ کے کرنی ہے یوٹیب شاورٹ سے دیکھ کے کرنی ہے یا انہوں نے جو تربیتیں ہیں انہوں نے ٹی وی اور پروگرامز کو دیکھ کے کرنی ہے تو دوستو یہ آپ کی تربیت نہیں ہے یہ آپ کی بچے خراب ہو رہے ہیں اور اس حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ آج وہ اس نوبت پہ آگیا ہے کہ وہ باپ بلکل بے بس ہو چکا ہوا ہے اور انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا ہے جو انسانیت بھی شرما گئی اس چیز سے کہ یہ جو تم لوگوں نے کام کیا یہ نہیں کرنی ہوئی تھا یہ تو جنور بھی یہ کام نہیں کرتے جنور بھی اس چیز سے شرماتے ہیں علماء کرام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا ممبر پہ اس بات کو چھڑے ممبر پہ کچھ شرم میں کچھ شرم نہیں ہے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ لگے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جب تک ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی اس طرح کے واقعات ہمارے اس معاشرے میں رنما ہوتے رہیں گے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا والسلام